اسلام علیکم بھائیوں اور بہنوں کیا ایک عورت کو ریپ ثابت کرنے کے لیے چار مرد گواہوں کی ضرورت ہے؟ بدقسمتی سے یہ سنگین غلط فہمی مسلمانوں میں بہت عام ہے صرف عام مسلمانوں میں نہیں بلکہ نام نہاد علماء میں بھی اس سوال کا سب سے آسان جواب ہے نہیں اسلام ایک جنسی زیادتی کا شکار عورت سے چار اینی شاہدوں کا مطالبہ نہیں کرتا منطقی طور پر ہر مسلمان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے مگر اسلام سے نفرت پھیلانے والا پروپاگینڈا اتنے سالوں سے ہمارے درمیان موجود ہے اور اتنا پھیل چکا ہے کہ اس نے کئی ذہنوں کو آلودہ کر دیا ہے کیا آپ کسی بھی ایسے مذہب پر ایمان رکھ سکتے ہیں جو بڑی بربریت سے ایک عورت سے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے گواہ طلب کرتا ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چار مرد ایک عورت کا ریپ ہوتے دیکھیں اور اس کی مدد نہ کریں اور اگر ایسے مرد موجود بھی ہیں تو یہ کیسے گواہ ثابت ہوں گے کون ایسے لوگوں کی گواہی کو سچا جانے گا جو ایک عورت کو درد اور ذلت میں صرف دیکھ رہے ہوں اس کی مدد نہ کریں اسلام ایسے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا اسلام ظلم کا مذہب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی نائنصافی نہیں کرتے قرآن کہتا ہے کہ چار گواہوں کی ضرورت زنا کے معاملے میں ہیں یا پھر تب جب ایک عورت پر برد کرداری کی تحمت لگائی جائے ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ عورتوں کو ان مردوں کے شر سے بچایا جا سکے جو کسی دشمنی کی خاطر ایک عورت کی عزت خاک میں ملانا چاہتے ہوں اگر ان کا الزام سچا ہو تو انہیں چار معصوم گواہوں کے ذریعے اسے ثابت کرنا ہوگا اور اگر الزام ثابت نہ ہو تو ان کو سخ سزا ہوگی اور آئندہ کبھی ان پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا اگر چار گواہ پیش بھی کر دیا جائیں تو عورت ایک پختہ اہد کے تحت اپنی بے گناہی ثابت کر سکتی ہے اور اس کے اہد کو الزام لگانے والوں سے اونچہ رکھ کر اسے باعزت بری کر دیا جائے گا ریپ یا زیادتی کے متعلق حضرت وائل ابن حجر کی ایک حدیث بیان ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں جب ایک عورت سے زیادتی کا معاملہ پیش آیا تو نبی اکرم نے گناہگار کو سنگسار کرنے کا حکم دیا وہ بھی بنا اس عورت سے کوئی گواہ مانگے نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قصور وار ٹھہرایا آپ نے اس کی بات سنی اور حکم جاری کر دیا مسلمان علماء قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے یہ نتیجہ آخذ کرتے ہیں کہ زیادتی کا جرم اور زنا دو مختلف چیزیں ہیں زنا رضا مندی سے ہونے والا جرم ہے اور اس میں شامل دونوں لوگ برابر ذمہ دار ہیں جبکہ زیادتی بغیر رضا مندی کے کیے جانے والا ایک تشدد ہے یہ ظلم ہرابا یعنی ڈر اور دہشت پھیلانے والے جرم میں شامل ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا بنا رضا مندی کا سیکس آتا ہے جس میں مظلوم کو اس کی مرضی کے بنا کسی کام پر مجبور کیا جائے ریپ کو ثابت کرنے کے لئے اسلامی کورٹ میں واقعاتی ثبوت میڈیکل رپورٹس اور ماہرین کی دلائل ہی کافی ہیں ریپ کی سزا اسلامی شریعت کے مطابق سزا موت ہے مظلوم کو کسی قسم کا کوئی الزام نہیں دیا جائے گا اور زیادتی کو معقول طریقے سے ثابت کیا جائے گا کم سے کم شواہد کی بنا پر بھی عورت کو بائزت بری کرنا ہوگا مظلوم عورت کو حکومت کی طرف سے اس کی درد اور تکلیف کے لئے محفظہ آدھا کیا جائے گا بدقسمتی سے ایسے کئی مسلمان علماء اور گورمنٹس موجود ہیں جو ریپ کا نشانہ بننے والی عورتوں کو ہی سزا دیں گے اور اس نائنصافی کو اسلام کا نام دے کر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ان معاملات کو بدلنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلا قدم اٹھائیں خود کو اور آس پاس کے لوگوں کو اس بارے میں معلومات فراہم کریں آپ پلیز میرے چینل کو مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں اور ان کو صدقہ اجاریہ کے لئے شیئر کریں میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں جزاک اللہ